میں ایک کتابوں کی نمائش میں شرکت کیا تھا جو امام زمانہ علیہ السلام کے مطالق تھی اور وہاں پر کچھ نوجوان امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں الگ الگ پہلو سے لوگوں کو کچھ چیزیں بیان کر رہے تھے حالانکہ زیادہ تر چیزوں سے میں قائل تو نہیں ہوں لیکن ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کرے ہوئے ہیں وہ انتظار کا موضوع ہے ایک کمپارٹمنٹ میں کچھ نوجوان لوگوں کو انتظار کے بارے میں سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انتظار ہمیں ہمارے زمانے کے امام کا کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی اچھی عبادت ہے وغیرہ 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 تو میں آپ سے یہ انتظار کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دو تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انتظار کا مفہوم کیا ہے جس کے بارے میں وہ نوجوان اتنی زیادہ بات کر رہے تھے لیکن انتظار کے لفظی معنی تو آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کا انتظار کرنا جس کی ہم توقع رکھتے ہیں اس کے آمد کی تو لفظی معنی اور ہر کوئی اس سے آشنا ہے جہاں تک اس کے استلاحی معنی کا سوال ہے تو انتظار استلاحی معنی انتظار ایک ایسی شخصیت کا ایک ایسے مسلح جہانی کا جہان کی اصلاح کرنے والے کا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور یہ وہ مسلح جہانی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور ہمارے سارے ایمہ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مسلح جہانی آنے والا ہے اور یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا حتیٰ کہ اگر آپ خود ساہ ستہ کا متعلیہ کریں تو آپ کو اس میں ایک روایہ سریحاں ملے گی کہ المہدیو مننا اہل البیت مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں یعنی جو ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے مععود کا انتظار کر رہے ہیں مععود قرآن مععود اسلام جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور اس کا وعدہ خود اس حدیث میں کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ لو لم یبقہ من الدنیا الا یوم واحد لَتَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَبْعَسَ اللَّهُ رَجُلَمْ مِبُلْدِ اِسْمُهُ اِسْمِ وَكُنِيَتُهُ كُنِيَتِي يَمْلَوْ الْعَرْضَ قِسْتًا وَعَتْلًا بعدما مُلِعَتْ ذُلْمًا وَجَوْرًا یعنی دنیا کے خاتمے کو اگر صرف ایک روز بچے گا صرف ایک اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا جب تک کہ میری نسل میں سے ایک ایسے فرد کو نہ بھیجے جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کی کونیت میری کونیت ہوگی وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی تو یہ وہ مہود اسلام ہے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں نہیں شیف بھائی آپ نے یہ جو اسطلاحی مانا جو بتایا یہ تو بارحال واضح ہے ہی اور حضرات بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں نے میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انتظار کی حقیقت بتائی آپ یہ بات تو مانتے ہو کہ ہر چیز کی حقیقت تو ہوتی ہے ہر چیز جیہاں بہتکل ہوگی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ انتظار کی حقیقت کیا ہے جس کے بارے میں لوگ اتنی بات وہ نوجوان اشارہ کر رہے تھے دیکھیں اگر انتظار کی حقیقت ہمیں سمجھنا ہے تو انتظار اگر یوں کہا جائے تو غلط یوں کہا انتظار بیچینی کا نام ہے انتظار استراب کا نام ہے یعنی منتظر کبھی بھی حالات سے مطمئن نہیں ہو سکتا منتظر ہمیشہ بیچین رہتا ہے اگر تاریخ سے ہمیں مثال لینا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے بعد جب تک ان کے ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوئی اس وقت تک وہ بیچین تھے مسترب تھے حتیٰ کہ اپنی بینائی کھو بیٹھے اور دوسری مثال خود رسول اکرم کی مدینہ پہنچنے کے بعد یعنی حجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو جب امیر المومنین کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مطمئن نہیں تھے جب تک امیر المومنین مدینہ نہیں پہنچ گئے یعنی استراب کی کیفیت تھی اور لوگ انتظار کر رہے تھے تو منتظر جو امام کا منتظر ہوتا ہے وہ ہر وقت امام کی یاد میں پریشان ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے اسی لئے سید اپنے تعوث علیہ الرحمہ بہت مشہور عالم تھے انہوں نے اپنی وسیعت میں یہ تحریف فرمائی ہے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے ان لوگوں پر ہرگز یقین نہ کرنا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں نہیں امام کا انتظار اصل میں صرف وہ کرتا ہے جو امام کو اس طرح ڈھونڈے جیسے وہ کوئی اپنی بلکل عزیز چیز یعنی جس کو وہ بہت دوست رکھتا ہے اسے کھو دیا ہو اور انہیں مثال بھی اس میں دیئے جیسے اپنے شطر کو کھو دیا مثلاً آج کی مثال اگر دیں جیسے گاڑی اگر کوئی اپنی گاڑی کھو دے تو کس طرح وہ گاڑی ڈھونڈے گا کہ گھر پہ بیٹھا رہے گا نہیں بیچین ہوگا مسترب ہوگا تو انتظار بیچینی کا نام ہے یہ حقیقت انتظار ہے ٹھیک ہے یہ مان لیا کہ حقیقت انتظار بیچینی کا نام ہے لیکن اس کتاب کی نمائش میں جو ہے وہ نوجوان تو انتظار کے بارے میں بہت ساری حدیثوں کو بھی بیان کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بہترین عبادت ہے انتظار کرنا اپنے زمانے کے امام کی اور اس طرح کی کچھ احادیث اور قرآن کے آیات بھی لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ایسے ٹائپ کی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری تو یہ کیا کچھ گھڑی ہوئی احادیثوں کا ذکر ہو رہا تھا لیکن اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو حدیثیں گزریں گے آپ کتابوں کا متعلیہ کریے جس مہود جہانی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مہود جہانی کا وعدہ اور اس کے انتظار کی فضیلت نہ صرف قرآن نے بیان کی ہے بلکہ دیگر مذاہب نے بھی سریحاً بیان کی ہے سریحاً